موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ندائے کسان ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم آج ہم جو ملک کے زراعت کے حالات ہیں اس وقت اس کے اوپر ایک ڈسکشن کریں گے اور کوشش کریں گے کہ موجودہ حالات کو بھی ڈسکس کیا جائے اور اگر کوئی بہتری کی گنجائش موجود ہے کاشتکاروں کے حالات بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی مشورے دیا جا سکتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی باتچیت کی جائے پچھلے تین چار سالوں سے ایک کاشتکار جو ہیں وہ مسلسل ایک مسائل کا شکار ہیں اور مسائل ایسے ہیں کہ وہ کم ہونے کی جگہ بڑھتے جا رہے ہیں چاہے وہ پیداوار کی کمی ہے چاہے وہ ریٹ کا نہ ملنا ہے چاہے وہ کلائمٹ چینج یعنی بے وقت کی بارشیں یا بے وقت کی بارشیں کہہ لیں یا موسموں کی تبدیلی جو کہ اب دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اس کا اثر ہے یہ ساری چیزوں کو جب ہم لے کر چلتے ہیں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ زراعت جو کہ پہلے ہی ایک بہت مشکل کاروبار تھا وہ اب مزید مشکل سے مشکل تار ہوتا جا رہا ہے اس سال کا جو ابھی یہ سال جس میں ہم آج بیٹھے ہیں اگر ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لینا شروع کریں تو سب سے پہلے جو پانچ بڑی فصلیں ہیں ان میں جو گندم کی فصل جب بردارست کا وقت قریب آیا تو اس وقت بارشیں شدید اور آنڈیاں چلیں پاکستان پورے میں جس کی وجہ سے کچھ جگہوں پر لوجنگ ہو گئی یعنی فصلیں لیٹ گئیں اور کچھ جگہوں پر ٹیمپریچر اور پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے اچانک جو گرین فیلنگ یعنی جو دانوں کی بھرائی ہے وہ کام ہوئی جس کی وجہ سے پچھلے تین سالوں میں سب سے کم پیداوار گندم کی اس سال میں آئی تقریباً ڈھائی ملین ٹان یعنی پچھس لاکھ ٹان گندم جو ہے وہ پچھلے سالوں کی نسبت اس سال پاکستان میں کم پیدا ہوئی لیکن اگر اسی چیز کا ایک پوزٹیو یعنی پہلو دیکھیں تو یہ ہے کہ جو اپنا ریٹ تھا کاشتکار حکومت بشک تیرہ سو کا ریٹ ضرور انانس کرتی تھی ہر دفعہ لیکن کاشتکار بڑے تھوڑے تھے جن کو تیرہ سو کا ریٹ ملتا تھا جو کہ جن کو باردانہ ملتا تھا جو اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہوتے تھے اس دفعہ اوپن مارکٹ میں چونکہ گندم کی پیداوار کام تھی کھڑی فصل کا چودہ سو ساڑھے چودہ سو پندرہ سو روپے تک کا بھی ریٹ کاشتکاروں کو ملا تو کچھ جو پیداوار کی کمی تھی اس کا جو معاشی جو مسئلہ جو پیدا ہو رہا تھا اس کی وجہ سے کچھ حد تک اس کا اضالہ ہو گیا اس کے بعد اگر آپ آگے چلیں تو اگر ہم بہاریا مکہی کی بات کریں تو بہاریا مکہی بھی ایک اچھی فصل تھی پیداوار بہت اچھی تھی ریٹ بہت اچھا تھا کسی ایک دن کے لیے بھی ریٹ ہزار روپے سے نیچے نہیں گیا ہزار روپے سے من اوپر ہی ریٹ رہا پورا سیزن میں اپنا جو ہے جس کی وجہ سے مکہی کے کاشتکاروں نے اپنا جو آپ کی بہاریا مکہی کے کاشتکار ہیں انہوں نے اچھے پیسے کمائے سو جب یہ کام آگے مین فصلیں جو کہ آپ کی پاکستان کی ریٹ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہیں ایک سپورٹ کی وجہ سے نمبر وان کورٹن نمبر دو آپ کا چاہر یہ دونوں آپ کے جو ایک سپورٹ اورینٹڈ فصلیں ہیں ان کی باری آئی تو کاشتکار نے اگریسیف ہو کر ان فصلوں کے اوپر انویسمنٹ شروع کی کورٹن پچھلے تین چار سالوں سے ایک زوال کا شکار ہے بنجاب کا کل رکھبہ پیسٹھ لاکھ اکڑ تھا کورٹن کا سن دو ہزار پندرہ میں جو کہ کم ہوتا ہوتا پچھلے سال سنتالیس لاکھ اکڑ کے اوپر آ گیا اور اس سال حکومت اپنی پوری کوشش کے باوجود اس رکھبے کو بڑھا نہ سکی بلکہ تین سے چار لاکھ اکڑ مزید کمی ہوئی اس کمی کی وجہ کیا تھی اس کمی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مواشی طور پر جو ریٹرن کاشتکار کو اپنی جو منافع کاشتکار کو باقی فصلوں سے مل رہا تھا وہ کورٹن میں نہیں رہا مکہی ایک بہت اچھی ریپلیسمنٹ کے طور پر اوبری کاشتکاروں نے اب آپ ملسی جو کہ کورٹن کا گھر سمجھا جاتا تھا جہاں پاکستان کی سب سے اچھی کالٹی کی کورٹن پروڈیوس ہوتی تھی وہاں پر اس وقت اگر آپ کورٹن کا حال دیکھیں تو چاہے تیس سے چالیس ہزار اکڑ سے زیادہ کورٹن موجود نہیں ہے اور اس کی جگہ ڈیڑھ لاک اکڑ مکہی نے لے لی اور چالیس سے ساٹھ سے ستر ہزار اکڑ جو ہے آپ کا چاول اس کی جگہ لے لی سو آپ سمجھیں کہ فصلیں بڑی سپیڈ سے بدل گئیں وہ ایریا جو ایک ٹائم پر کورٹن یعنی کورٹن کا گھر سمجھا جاتا تھا وہاں پر دوسری فصلوں نے اپنی جگہ بنا لی اب اس سے کورٹن واپس لانے کا طریقے کار کیا تھا طریقے کار یہ تھا کہ حکومت نے بھی کیمپین چلائی آپ کی پرائیوٹ سیکٹر انڈسٹریوں نے بھی کیمپین چلائی کاشتکاروں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ دوبارہ کورٹن کی طرف آئیں اور ترتالیس لاکھ اکڑ کی جو کاشت ہوئی کورٹن اس کے اوپر کاشتکار میں محنت شروع کر دی اب اس ساری چیز میں خرابی کیا ہے ہم سمجھتے ہیں جو میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہماری زراعت جو ہے اس کی کوئی پالسی نہیں ہے ہماری زراعت کو بڑھانے کے لیے ہم باتیں ضرور کرتے ہیں لیکن اصل میں جو اس کے لیے سٹیپس چاہیئے جو اقدام چاہیئے اس کو سیدھا کرنے کے لیے ان میں سے کوئی سٹیپ بھی کوئی لینے کو تیار نہیں نمبر وان کارٹن جب نہیں لگ رہی تھی تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے جن میں میں بھی شامل تھا ہم نے فیڈل منسٹر کو پنجاب کے منسٹر کو تمام سبائی حکومتوں کو کہا کہ اگر آپ کارٹن لگوانا چاہتے ہیں تو کارٹن کی سپورٹ پرائس اناؤنس کریں جیسے اس کو اعلان کریں جیسے کہ آپ گندوں کا کرتے ہیں اور پہلی دفعہ ان کو مشورہ دیا گیا تجاویز دی گئیں اس کے اوپر سپیکر قومی سیملی اسد کیسر صاحب کے زیرہ صدارت ایک ایسی کمیٹی بنی ایم این ایس کی جس میں تمام جماعتوں کے ایم این ایس شامل تھے کل جماعتی ایک کمیٹی بنی جس نے زراد کے اوپر ڈسکشن کی اور اس کمیٹی نے اپنا یہ پرپوزل کے پنتالیس سو روپیا کم از کم قیمت جو ہے وہ مقرر کی جائے اگر اس سے اوپر قیمت جاتی ہے تو اس پر کوئی اطراز نہیں لیکن پنتالیس سو روپیا ماند سے نیچے کاشتکار کو نہ دیا جائے اس کے بعد مختلف کساند انظیموں نے ہم لوگ ایس این پرائیوٹ سیکٹر انڈسٹری ہم نے کیونکہ کاشتکار رہے گا کاشتکار کشال ہوگا تو پرائیوٹ سیکٹر بھی اپنے آپ کام کرنے کے قابل ہوگا اگر کاشتکار کشال نہیں رہے گا تو ہم نے کس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے سو ہم سمجھتے ہیں کہ کاشتکار کی کشالی ہمارا نمبر ون ٹارگٹ ہونا چاہیے سب کا جو بھی ذراعت کے شعبے سے چاہے وہ ذراعی انپوٹس ہیں یا کاشتکاری ڈیریکٹ ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں ان سب کو کاشتکار کی انکم کو اس کے پروفٹ کو نمبر ون رکھنا چاہیے اس کے بعد پھر باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں دوسرے نمبر کے اوپر بڑی دفعہ کہا گیا کہ فصل کی کاشت کے وقت پنتالیسو کا ریٹ دیں تو لوگ انشاءاللہ کاشتکار کی طرف واپس آئیں گے ہمارا کاشتکار مہنتی ہے جب اس کو منافع کلکولیٹ کرنے کی کپیسٹی بھی رکھتا ہے اس کو پتا ہے کہ کون سی فصل مجھے منافع دے گی کون سا نقصان اگر پنتالیسو کا ریٹ دیں گے وہ منافع کلکولیٹ کرے گا اور خود بخود کارٹن کی طرف گھون کر واپس آئے گا کارٹن کی جو سب سے بڑی خوبی ہے کہ کارٹن جو ہے وہ آپ کا ایک میلین جو کارٹن کی گارٹ جو ہے وہ تقریباً ایک ارب ڈالر پاکستان کے لیے کما کے واپر رہتی ہے ویلیو ڈیشن بہت زیادہ ایک ارب ڈالر کی ویلیو ڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چار سے پانچ ملین ٹن صرف کارٹن کی پیداوار پڑھا لیں تو ہمیں یہ جو ہم بھاگے پھر رہے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط کے روپے کی قدر گرا دو بجلی اتنی مہنگی کر دو کہ لوگ میٹر دیکھ دیکھ کے استعمال کریں اس سارے مسائل سے ہم باہر نکلتے ہیں صرف کارٹن پانچ سے چھ ملین ٹن زیادہ پیدا کر کے اور اس دفعہ حکومت نے ٹارگٹ بھی پندرہ ملین کا رکھا لیکن اس پندرہ ملین کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لئے جو پہلا سٹیپ تھا اسی کے اوپر حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا حکومت نے ذریعی امرجنسی اس بجٹ میں نافذ کی بلکہ بجٹ سے پہلے نافذ کی جس میں تین سو اور تیس ارب روپیہ انہوں نے کہا جی کہ ہم زراد کی بہتری کے لئے دیں گے لیکن اب حکومت کی آپ پرارٹی دیکھیں کہ تین سو تیس ارب روپیہ کے اس پروجیکٹ میں کپاس کا کسی جگہ پر نام ہی نہیں تھا کپاس کا کسی جگہ پر نام نہیں تھا اس سے ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ جو ہماری پلیننگ ہے جو میں پہلے جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ ہمارے مسائل کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کی کوئی پالسی نہیں ہے کہ ذراد کو آپ نے لمبے عرصے تک منافع بخش کاروبار کیسے بنانا ہے اب کارٹن کا اس وقت حالات یہ ہیں کلائمٹ چینج ایک ریالٹی ہے موسم کی بدلتی ہوئی حالت جو ہے ایک ریالٹی ہے جو لوگ کارٹن ایریا مر بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس عرصے میں پچھلے پانچ تین چار سال جب کلائمٹ چینج نے پوری دنیا کو بہت زیادہ تبدیل کرنا شروع کیا اس سے پہلے کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ بارشیں جو ہیں ہر سال پچھلے دو تین سالوں سے جب فصل اپنی تیاری پر ہوتی ہے پہلی پیک آنے والی ہوتی ہے تو بارش ہو جاتی ہے بارش کی وجہ سے کالٹی بھی خراب ہوتی ہے اور ریٹ بھی خراب ہوتا ہے اس کے علاوہ فصل ویجیٹیٹیو گروت کی طرف واپس چلی جاتی ہے اور آپ کا جو بولز ہیں ان کو شیڈ کر کے اپنی پیداوار بھی کام ہوتی ہے یہ تو ہے کلائمٹ چینج کا امپیکٹ اب اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے تھوڑا سا چلائیں فصل کو تاکہ وہ دوبارہ پھول گٹی کی طرف جائے اور پھر نئے بالز اٹھائے اور آپ کی پیداوار جو ہے اس کی کمینہ ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے لیکن اس وقت حالات کیا ہے میں کاشتکاروں کو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بالکل ٹھیک کیا جو ان کی سمجھ کے مطابق تھا کھادیں پچھلے سال دوزار اٹھارہ کی نسبت انیس میں ہر کھاد یوریا کھاد جو ہے وہ سولہ سو سے اٹھارہ سو انیس سو روپے کے اوپر جا چکی ہے حکومت کی سبسیڈی کے باوجود آپ کی جو پچیس سو روپے کی ڈی ای بی کی خاد تھی وہ اس وقت اٹھتیس سو روپے پر جا چکی ہے حکومت کی سبسیڈی کے باوجود اس کا مطلب یہ ہے کہ کاشتکار جو کھادیں ڈالیں وہ اس کو ڈالنے کے لیے اس کو کم اس کا منافع نظر تو آئے منافع نظر آئے گا تو کاشتکار کھادوں کو انویسمنٹ کرے گا اس کے علاوہ جو آپ کے کیڑے ہیں پیسٹ جو ہیں جو بیماریاں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کاشتکار بڑا ویجلنٹ ہوتا ہے بڑا ٹائم پر سپریے کرتا ہے سارا کچھ لیکن جب آپ کو نظر آ رہا ہو کہ ریٹ فصل کا بتیس سو روپے کے اوپر آ گیا ہے جس کا ای سی سی پنجاب کی ای سی سی جو ایکنومک کمیٹی ہے اس نے اس کی کی کلکولیشن کی کہ اس کا بیتالیس سو روپے من اس کی منیمم یعنی کم از کم پیداواری قیمت ہے اپنا کپاس کی اگر آپ اس بیتالیس سو کی فصل کا ریٹ مارکٹ میں آپ کو بتیس سو روپے ملنا شروع ہو جائے تو کاشتکار کیوں اس کی اوپر انویسمنٹ کرے کاشتکار نے جب انویسمنٹ سے ہاتھ کھینچا تو جو رئی سے ہی فصل تھی اس نمبر میں بالکل خراب ہو گئی اور پیداوار پچھلے سال سے بھی پیچھے چلی گئی اور اس وقت کورٹن کا حال یہ ہے کہ پچھلے سال یارہ ملین بیل پورے پاکستان سے ملی تھی پیداوار کی صورت میں کپاس کی اس سال نظر نہیں آرہا کہ آپ کا ساڑھے نو یا سے دس دس اگر ٹاچ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش قسمتی ہوگی ہماری ورنہ ہم ساڑھے نو یعنی ہم ڈیڑھ ملین بیل یعنی آپ کا ڈیڑھ ارب ڈالر جو ہے جو کہ ہماری پہلی قسطہ ای آئی ایم ایف کی اس کے برابر ہم نقصان کر بیٹھے ہیں اس کے اندر ایک اور نقصان جو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے کاشتکار کا کانفیڈنس بلکل ہی ہل گیا کہ کپاس کے اوپر جو اس کی امپورٹ ہوتی ہے جو اس کی پاکستان کے اندر آمد ہوتی ہے اس کے اوپر حکومت نے ڈیوٹی لگائی تھی تاکہ جو لوکل کاشتکار ہے پہلے اس کی فصل بک جائے تو اس کے بعد لوگ امپورٹ کی طرف جائیں اس دفعہ حکومت نے اکتوبر کے مہینے میں وہ ڈیوٹی والی امپورٹ جو ہے وہ کھول دی جس کی وجہ سے فصل کے آخر میں کاشتکار کو چوتالیس سو پنتالیس سو کا ریٹ لگنا شروع ہوا تھا کچھ تھوڑی سی امید بنی تھی کہ شاید نقصانات میں کمی ہو جائے وہ گر کر پھر ان تالیس سو روپے کے اوپر آ گیا یعنی کاؤس سے نیچے چلا گیا اب آج میں ریکویسٹ کروں گا حکومت پاکستان سے کہ اگر ہم پاکستان کو واقعی سمجھتے ہیں کہ ذریعی ملک ہے اور ہمیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ضرورت ہے جس کے لیے ہم نے یہ ڈالر کو طاقت دی اور اپنے روپے کو گرائے آتا کہ ہم اپنی ایک سپورٹ بڑھا سکیں تو وہ راو مٹیریل پیدا ہونے دیں کپاس کا اور وہ اسی صورت میں پیدا ہوگا کہ کم از کم پانچ ہزار روپے آمن اگلے سال کی قیمت آج اناؤنس کریں میں مارچ اپریل کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں آج اس کی اعلان کریں تو انشاءاللہ یہی کاشتکار آپ کو انشاءاللہ ایک کلو بیل کپاس کو باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں رہے گی ہمارے کاشتکار یہی پہ پورا کر کے دیں اس کی سب سے بڑی مثال گندم ہے اگر آپ لوگ کو یاد تو تسان دوہزار سات آٹھ میں گندم امپورٹ کرنی پڑ گی تھی پاکستان نے پہلی دفعہ گندم اپنی جو ہے بیس سالوں کے بعد امپورٹ کی حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے گندم کی امپورٹ سے باہر نکل اور چھے سو روپے سے نو سو روپے کا ریٹ اناؤنس ہو گیا اگلے سال اس کے بعد کاشتکاروں نے اس فصل کو اتنا ٹائم دیا اتنی انیسمنٹ کی اتنی محنت کی کہ آج تک اس کے بعد ہمیں ایک دانہ گندم امپورٹ چھبیس فصلوں کا بائیس نہیں چھبیس فصلوں کی منیمم یعنی کم از کم قیمت خرید مقرر کی گئی ہے تاکہ کاشتکار کو نقصان نہ ہو اس طرح کم از کم قیمت خرید اس کی مقرر کی جائے اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ہم نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے فصل کو تو ہم ایکسپورٹر کو فسیلٹیٹ کریں اور ایکسپورٹر کو فسیلٹیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کاشتکار کو منافع دیں چاہے ایکسپورٹر کو ریبیٹ دے کر اس منافع کو انشور کیا جائے تاکہ بیسٹ کوالٹی پروڈیوز جو ہے وہ ایکسپورٹر کے ہاتھ میں جائے ایک سال دو سال آپ کو یہ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کی کوالٹی اور آپ کی پروڈیوز کی جو آٹومیٹکلی دنیا میں اپنی جگہ بنانے کی کاشتکار کا بھی منافع ہوگا ہمیں بھی نقصان نہیں ہوگا آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا ایک جی بہت آج کل مہنگائی کا دور دور ہے ہر طرف اس میں جو سبزیوں کے ریٹ ہیں وہ آسمان پر چڑے ہوئے ہم کسی ایک سبزی کی بات نہیں کریں گے لیکن اگر میں اس کے طرح میسج دینا چاہوں گا اگر کوئی حکومتی ارحقین دیکھ رہے ہیں کہ بھائی مہنگائی کاشتکار کی وجہ سے نہیں ہے آپ کو یہ غلط فہمی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کاشتکار پیسے کمار رہے ہیں کاشتکار پیسے نہیں کمار رہے ہیں اس کے اندر سے اگر ڈھائی سو روپے کلو کا ٹیماتر بکرہ ہے شہروں میں تو کاشتکار کے پاس سے آج بھی ستر اسی روپے کا کلو گزار ہوگا اور آپ کو سور گٹ مارٹر بھی سستہ ملے گا اپنا مارکٹنگ سسٹم ٹھیک کریں اپنا مارکٹنگ سسٹم ٹھیک کریں زرائی منڈیاں جو ہیں یہ سوائے اپنا آڑتیوں کی منافع کو انشور کرنے کے اور کچھ نہیں کرتی آپ زرائی منڈیوں کو کھولیں آپ ہر شہر میں قصبے میں ایک سے دو پلاٹ جو حکومت کے موجود ہیں وہاں کاشتکار کو اپنی ٹرالی کھڑی کر کے اپنا مال بیچنے کے لیے جگہ دیں اور اس کے لیے بشاق اس سے آپ نومینل ڈیلی کا صفائی منٹین کرنے کا اس سو دو سو دائیسو روپیہ اپنا لے لیا کریں اس کے اگنس لیکن یہ پرسنٹ میں نہ لیا کریں جیسے یہ منڈیوں میں سات پرسنٹ آٹ پرسنٹ آڈت لی جاتی ہے کاشتکار پچھلے سال اب یہی ٹیماتر جو آج ہر بندہ سمجھ رہے کہ کاشتکار شاید اس کے ٹیماتر کے جو چارے کے لیے چارے ٹیماتر لوگوں نے اپنے جانوروں کو چارے میں ٹیماتر کھلایا وہاں پہ اپنا اس علاقے میں کیونکہ ایک سے دو روپے کلوں کا ریٹ تھا جگتہ کہ اگر وہی ریٹ آپ نے پچھلے سال پچاس روپے دیا ہوتا تو آج کاشتکار کھل کر ٹیماتر لگاتا آپ کی ٹیماتر کی چھوٹ آتی نہ کسی جگہ کے اوپر سو منیمم پرائیس جو ہے وہ خالی کاشتکار کا منافع نہیں ہے وہ آپ کی مہنگائی سے بچنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے آپ کے پاس یہ دونوں چیزوں کو حکومت اگر گوھر کرے اور تیسری بات آخری بات میں اس کو ختم کروں گا کہ ہمارے کاشتکار کو میکنائزیشن کی ضرورت ہے چھوٹی لینڈ ہولڈنگ کی وجہ سے اس کابل نہیں ہے کہ ٹریکٹر نئے امپلیمنٹ ہماری تو سپری مشین یں بھی اس حالت میں آ چکی ہیں کہ اس پرائی مشین سے سپری کیا نہ کیا ایک برابر میں ایک حکومت کے سامنے ریکویسٹ کروں گا اور کاشتکار کو مشورہ دوں گا کہ انویسمنٹ ضرور ہے دس سے بیس ہزار روپے کے بیج میں پاور سپری آتا ہے جو کہ پر پریشر کے ساتھ جو آپ کی ذریعہ دویات ہے اس کو سپری کرتا ہے آپ اگر ایک دفعہ خرچہ کر کے وہ پاور سپری خرید لیں تو آپ کے مسائل کے شکایت ہے کہ ذریعہ دویات شاید اپنا اثر نہیں کر رہی آپ کو اسی فیصد افاقہ جو ہے صرف نیپ سیک سپری پاور سپری میں جانے سے مل جائے گا اور اگر کاشتکار نہیں لے سکتا تو میں کہوں گا کہ حکومت پاکستان کو دس زار روپیہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے پانچ دس اکڑ کے اوپر ڈیوائیڈ کریں تو دو زار روپیہ اکڑ بنتا ہے تو دو زار روپیہ اکڑ کاشتکار کو خرید کے پاور سپری دے دیں تو موسیقی موسیقی